رسول اکرم نے فرمایا اگر کوئی جہاد نہیں کر سکتا سونے چاندی کے پہاڑ جو ہے اگر اللہ کی راہ میں قربان کیے جائیں اس سے بہتر عجر ملے گا تو کس سے سبحان اللہ و بی حمد ایک دہاتی آگے اللہ کی رسول کے پاس آگے کہتا ہے اللہ کی رسول پر خیر کی بات بتائیں اس کا مجھے فائدہ ہو آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر خود یہ آتی چل پڑا تھوڑا سا دور جا کے نے واپس آگیا کہتا ہے اللہ کی رسول سبحان اللہ اللہ پاک ہے یہ تو اللہ کے لئے ہوا میرے لئے کیا ہے والحمدللہ ساری طریف اللہ کے لئے ہیں اللہ کی رسول یہ بھی اللہ کے لئے تو میرے لئے ہیں و لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سور یہ بھی اللہ کے لئے تو میرے لئے کیا ہے واللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بڑا ہے اللہ کے پہنبر یہ بھی اللہ کی قبری آئی تو میرے لئے کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم کہو گے نا سبحان اللہ تو تیرا رب کہے گا صدق تا میرے بندے تو نے سچ کہا ہے جب تم کہو گے نا الحمدللہ تو تیرا رب کہے گا صدق تا میرے بندے تو نے سچ کہا ہے جب تم کہو گے نا لا الہ الا اللہ تو تیرہ رب کہے گا صدقتہ میرے بندے تو نے سچ کہا ہے جب تم کہو گی اللہ اکبر تو تیرہ رب کہے گا صدقتہ میرے بندے تو نے سچ کہا ہے جس کو اس کا رب چار مرتبہ کہے کہ میرے بندے تو نے سچ کہا ہے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے پھر تم کہنا اللہم مغفر لی اللہ مجھے معاف کر دے تو تیرہ رب کہے گا قد فعلتو میرے بندے جھاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا پھر تم کہنا اللہم ارحم نی اللہ مجھ پہ رحم فرما دے تیرہ رب کہے گا قد فعل تو جاؤ میرے بندے میں رحمتوں کی برکہ برسا دی پھر تم کہنا ورزق نی اللہ مجھے رزق آقا فرما تیرہ رب کہے گا قد فعل جاؤ میرے بندے میں رزق پہ فراوانی کر دی وہ اتنا خوش ہوا دیا تھی وہاں سے دوڑا اور یہی کہتا جا رہا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لي وارحمني وارزقني